دیکھیں ہم گناہگار ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جب ہم دعا مانگ لگتے ہیں شیطان دل میں ڈال رہا ہوتا ہے بھئی تو بڑا گناہگار تیری کدھر قبول ہو نہیں اب یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم گناہگار ہیں لیکن یہ بات غلط ہے کہ گناہگار کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ ہمیں ادھر ڈال دیتا اور ہم بھی کہتے ہیں ہاں واقعی ہماری اس لیے قبول نہیں ہو رہی کہ ہم گناہگار ہیں تم رک جاتے ہیں یہ وسوسہ کبھی شیطان نے ڈالا جی کے نہیں ڈالا یہ بڑے گناہگار ہیں ہماری کہاں قبول ہو نہیں بہت ڈالتا یہ یہ کومن وسوسہ ہے اس کا ہر جگہ کامیاب بھئی ہم گناہگار ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے خطاکار ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم اللہ سے معافی بھی مانگتے رہتے ہیں لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ گناہگاروں کی بھی قبول ہوتی ہیں دو مثالیں لے لی جا اگر آئندہ کبھی شیطان یہ خیال ڈالے تو اس وسوسے کا علاج لے لیجئے درعان جو اپنے آپ کو کہتا تھا ایک مرتبہ دریائے نیل بند ہو گیا قوم آئی اس کو خدا سمجھتے ہوئے کہاں بھی پانی جاری کر دو میں معاف کر دو انہیں تو بھوکے مر جائیں گے اس نے کہاں جاں 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 قوم چلی گئے اب اس کو تو پتا ہے کہ بندوں خدا نہیں ہوں اب رات کو محل میں نیند نہیں آ رہی گروٹے بدل رہے وقت جب رات گزر گئی نا تو بڑا پریشان حال حال میں نکلا کہ سر پہ تاج نہیں پہوں پہ جوتا نہیں اور اسی بدحواسی کے عالم میں نیل کی کنارے جا کے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر کے کہتا ہے اللہ پانی جاری کر دیں نہیں تو میری خدای کہیں سب گیا اللہ نے جاری کر دیں اس نے جب مصرف ہو کے مانگا نا اللہ نے فیرون کی قبول کر لے جو پربردگار اس فیرون کی دعا قبول کر لے جو یوں کہے تو میں اور آپ تو سجدے میں سر رکھے سبحان ربی اللہ علیہ کہنے والے ہیں ہماری کیوں قبول نہیں ہوگی جی جتنے بھی گئے گذرے ہوں ہم کلمہ پڑھنے والے فیرون سے تو الحمدللہ بہتر ہیں یہ قین کے ضرورت اچھا جی اس سے زیادہ آپ کو موقع اور مدلل اس سے زیادہ تصدیر شدہ واقعہ بھی بتا دوں اگر شیطان کا بھی یہ وساسہ ڈالے جی تم بڑے گناہگار تمہاری قبول نہیں ہونی تو ہم ایک اس کو واقعہ اور سنا سکتے ہیں جو اس سے زیادہ مستند ہے قرآن مجید میں کئی جگہ ہیں جس وقت اللہ رب العزت نے شیطان کو فرمایا فخرج منہا فإنگ رجیم وإن عالیگ لعنتی الى یوم الدین دفع دو رجع تیرے اوپر میری لعنتی قیامت تک ہیں اب اللہ تعالیٰ سے نراض ہیں کہ خوش ہیں اس وقت غصے میں ہیں کہ محبت میں اور یہ فیرون سے بتر ہے کہ نہیں اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہے جس کو مستقل دائماً دھتکار دیا گیا اب اس سے زیادہ برا تو پھر کوئی نہیں ہمارے تو زیادہ زیادہ گناہی ہیں نا اچھا جی اب سنیے اس وقت پھر اس نے اللہ سے مانگا اللہ رب انزرنی الٰہ یومی و باسون مجھے قیامت تک کی محلت دے دے اللہ نے دی کے نہیں دی جو اللہ رب العزت شیطان جیسے کی این غضب کے عالم میں دعاوں کو قبول کر سکتا ہے تو رات کی تنہائی میں تحجد میں جب ہم اللہ کے سامنے دامن پھیلائیں گے ہاتھ اٹھائیں گے مانگیں گے ہمیں کیوں نہیں دے گا بھر ہماری پریشانیوں کو کیوں نہیں دور کرے گا بھر دعا مانگنا قبولیت کے یقین کے ساتھ حدیث کے اندر آتا ہے جو بندہ دعا مانگ رہا ہو اور اس کو یقین نہ ہو وہ سوچ رہا ہوں پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا یا دل ادھر ادھر لگا ہوا ہے مانگ اللہ سے رہے اور دماغ میں کچھ اور ہے دل کہیں اور ہے حاضر نہیں ہے تو ایسے بندے کی دعائیں پر بھول نہیں ہو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے